دوستوں نے گراہ میں مجھے ناچیز نے آپ دوستوں کے سامنے مقتصر کا آیت علاوہت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اوپر حضور قبل عالم پیر طریقت رحبر شریعت قوقب المحبین قاسم عشق مصطفی مرشد کریم باوہ سنگا سایہ اور شفقت تاک قیامت قائم رہے حسن اگرامی آج میرا موضوع حب الحسنین کریم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یعنی قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس طبلی کے رسالت پر تم سے کوئی حجرت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرابت داروں سے مراد کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میری اہل بیت اما سیدہ صلی اللہ علیہ مولا علیہ السلام مولا حسن اور مولا حسین اس آیت کے متحد میں آپ کو کچھ احادیث بتاؤں گا ان اسامت ابن زیدن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہم انی اہبہما فاہبہما حضرت سیدنا عثمہ بن زید سے روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور آگے فرمائے اللہم انی اہبہما فاہبہما یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت کر اور دوسری حدیثیں ان ابی حررت رضی اللہ تعالی عنہ قال مر الحسن والحسین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اہبہما فاہبہما اور یا اللہ جو ان سے بغز رکے اور تو بھی ان سے بغز رکے اور دوسری حدیثیں ان ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شریف میں ہر سیدنا ابن عباس سے روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا اگر ایسا نہ ہو تو یہ میرے دونوں کان بیرے ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درخت ہوں اور اما سیدہ علیہ السلام علیہ اس کی ٹہنی ہے اور مولا علیہ السلام اس کا شب گوفہ ہے اور سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس کے پھلیں اور جو بھی اہل بیل سے محبت کرتا ہے وہ اس کے پتے ہیں اور یہ سب جنت میں جائیں گے یہ حق ہے یہ حق ہے آخر میں یہ شیئر کر کے میں اپنی جگہ لوں گا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین نست حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یدید حق کا کے بنا لا الہ الا است حسین میرا بیان کرنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَمِ